جنگ اہد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو عصد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلت کے دو بیٹے تلہا اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعتشاروں کو لے کر بنو عصد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں رسول اللہ نے چھٹ ڈیڑھ سو انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ کو اس کا علم دے کر سپاہ زالار بنا کر روانہ فرما دیا حضرت ابو سلمہ نے بنو عصد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آگئے انہیں دو بدو جنگ بھی نہ لڑنی پڑی یہ سریعہ محرم چار ہجری کا چاند دمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں عہد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے اسی ماہ محرم چار ہجری کی پانچ تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کا روائی کے لیے عبداللہ بن انیس کو روانہ فرمایا عبداللہ بن انیس مدینے سے اٹھارہ روز باہر رہ کر تئیس محرم کو واپس تشریف لائے وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وسیعت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائیں اسی سال چار ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عدل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچہ ہے لہٰذا آپ علیہ السلام ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں آپ علیہ السلام نے ابن اسحاق کے بقول چھے افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دس افراد کو روانہ فرمایا اور ابن اسحاق کے بقول مرسد بن ابی مرسد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آسم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت آسم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ حضیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عدل اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حضیل کی ایک شاخ بنو لہیان کو چڑھا دیا اور بنو لہیان کے ایک سا تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا یہ صحابہ اکرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے بنو لہیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا تمہارے لیے اہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقہ سمیت ان سے جنگ شروع کر دی بلاخر تیروں کی بوچھاڑ سے سات افراد شہید ہو گئے اور صرف تین آدمی حضرت خبیب زید بن دسنا اور ایک اور صحابی باقی بچے اب پھر بنو لہیان نے اپنا اہد و پیمان دہر آیا اور اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بد اہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بد اہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا انہوں نے کھینچ گھزیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنیم لے گئے جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو ذرا دو رکعت نماز پڑھ لوں مشرقین نے چھوڑ دیا اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی جب سلام پھیر چکے تو فرمایا با خدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایکے کر کے گن لے پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا پھر یہ اشار کہے لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں اپنے قبائل کو چڑھا لائیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے میں اپنی بے وطنی اور بے کسی کا شکوا اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں اے عرش والے میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے سبر دے انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے حالانکہ مات اس سے کم تر اور آسان ہے میری آنکھیں آنسوں کے بغیر امٹ آئیں میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت دے اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و ایال میں رہتے انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل و ایال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہی رہتے ہوئے کانٹا چپ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے اس کے بعد مشرقین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے لیکن حضرت عمر بن عمیہ دمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسہ دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قاتل اقبا بن حارس تھا حضرت خبیب نے اس کے باپ حارس کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر دو رکت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنوں مکہ میں خجور بھی نہیں ملتی تھی دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسنا انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت آسم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنٹ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پاسکے در حقیقت حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ اہد و پیمان کا رکھا تھا کہ انہیں کوئی مشرق نہیں چھوئے گا نہ وہ کسی مشرق کو چھوئیں گے بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا اسی مہینے بیر مونہ کا علمیہ بھی پیش آیا جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھے یعنی نیزوں سے کھیلنے والا مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے ابو برا نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کی بقول چالیس اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ستر آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا ستر ہی کی روایت درست ہے اور منظر بن عمر کو جو بنو سعادہ سے تعلق رکھتے تھے اور ماتقل موت کے لقب سے مشہور تھے یعنی موت کے لیے آزاد کرتا انہیں ان کا امیر بنا دیا یہ لوگ سادا تو اخیار صحابہ تھے دن میں لکنیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفحہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے اور رات میں خدا کے حضور مناجات اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے گوئے پر جا پہنچے یہ قوان بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے وہاں پڑھاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ کا خط دے کر تشمن خدا عامر بن تفیل کے پاس روانہ کیا لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا خون دیکھ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامجاب ہو گیا اس کے فوراں ہی بعد اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے ادھر سے معجوز ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم کے تین قبیلوں اسیارال اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے صرف قاب بن زید بن نجہ رضی اللہ عنہ زندہ بچے انہیں شہدہ کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لائے گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے ان کے علاوہ مزید دو صحابہ حضرت عمر بن امیہ دمری اور حضرت منظر بن اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما اونٹ چرا رہے تھے انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے پھر حضرت منظر تو اپنے رفقہ کے ساتھ مل کر مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور حضرت عمر بن امیہ دمری کو قید کر لیا گیا لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مدر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ اس دردناک علمی کی خبر لے کر مدینہ پہنچے ان ستر فاظل مسلمین کی شہادت کے علمیہ نے جنگ اہد کا چرکہ تازہ کر دیا اور یہ اس لحاظ سے زیادہ علمناک تھا کہ شہدائے اہد تو ایک کھلی ہوئی اور دوبدو جنگ میں مارے گئے تھے مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے حضرت عمر بن امیہ واپسی میں وادی قنات کے سرے پر واقعے مقا میں قرقرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے وہیں بنو کے لات کے دو آدمی بھی آ کر اتر رہے جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ نے ان دونوں کا صفایہ کر دیا ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ کی طرف سے اہد تھا مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ کو اپنی اس کاروائی کی خبر دی تو اپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازمان ادا کرنی ہے اس کے بعد اپ علیہ السلام مسلمان اور ان کے حلفہ یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور یہی واقعہ غزوہ بنوی نتیر کا سبب بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونا اور رجی کے ان علمناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا اور آپ علیہ السلام اس قدر غمگین ہو گئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر اور قتل کا یہ سلوک کیا تھا آپ علیہ السلام نے ان پر ایک مہینے تک بددعا فرمائی چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو بیر معونا پر شہید کیا تھا آپ نے ان پر تیس روز تک بددعا کی آپ نماز فجر میں رال زکوان لہیان اور اسیح پر بددعا کرتے اور فرماتے تھے کہ اسیح نے اللہ اور اس کے رسول کی معاصیت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی وہ وحی یہ تھی ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا یہ قنوط ترک فرما دیا ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلدے بھنتے تھے مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے سازشی اور دسیسہ کار تھے اس لیے جنگ کی بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے اور مسلمانوں کو اہد و پیمان کے باوجود عذیت دینے کے لیے ترہاں ترہاں کے ہیلے اور تدبیریں کرتے البتہ بنو قینقہ کی جلاوطنی اور قاب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا لیکن غزوہ اہد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی انہوں نے کھلم کھلا عداوت اور بدہدی کی مدینہ کے منافقین اور مکہ کے مشرقین سے پسے پرتہ ساز باس کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی حمایت میں کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت اور جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دو مقتولین کی دیت میں آنت کے لیے باتشیت کی جنہیں حضرت عمر بن امیہ دمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا ان پر معاہدے کے روح سے یہ آنت واجب تھی انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں آپ ان کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش گیا یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے اس پر ایک بدبختی یہودی عمر بن جہاش نے کہا میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے انہوں کے درمیان جو اہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے کے عظم پر برقرار رہے ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا آپ علیہ السلام تیزی سے اٹھے اور مدینہ کے لئے چل پڑے بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکیں آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا مدینہ واپس آ کر آپ علیہ السلام نے فوراں ہی محمد بن مسلمہ کو بنو ندیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت دی جاتی ہے اس کے بعد جو شخص پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی اس نوٹس کے بعد یہود کو جلاوتنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاری کرتے رہے لیکن اسی دوران عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے کہلا بھی جا کہ اپنی جگہ بر قرار رہو ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو میرے پاس دو ہزار مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہارے حفاظت میں جان دے دیں گے اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو قریضہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ جلاوتن ہونے کی بجائے ٹکر لی جائے ان کے سردار ہوئی بن اختب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا اس لئے اس نے رسول اللہ کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہو کر لیں اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی کیونکہ ان کے لئے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید اور مناسب نہ تھا انجام خطرناک ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے دو تبلیغی وفود نہائیت بے دردی سے تہہ دیغ کیے جا چکے تھے پھر بنو ندیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں ترہا ترہا کے خدشات تھے مگر بیرماؤنا کے علمیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بد اہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فضوطر ہو گیا تھا لہٰذا انہوں نے تیکر لیا کہ چونکہ بنو ندیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس لئے ان سے باہرحال لڑنا ہے خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی بن اختب کا جواب ملا تو آپ علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے کہا اللہ اکبر اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتون کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو ندیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا بنو ندیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا ادھر بنو ندیر نے اپنے قلوں اور گڑیوں میں پناہ لی اور قلبند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برسات رہے چونکہ خجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بنو لوائی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بریرہ میں آگ کے شولے بلند ہو بریرہ بنو ندیر کے نخلستان کا نام تھا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا تم نے خجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریضہ ان سے الگ تھلگ رہے عبداللہ بن عبی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے غرص کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مسئیبت ڈالنے پر آمادہ نہ ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی ہے جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں محاصرہ نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف چھے رات یہ بقول باز پندرہ رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں آپ نے ان کی جلاوتنی کی پیشکش منظور فرمالی اور یہ بھی منظور فرمالیا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لات سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں بنو ندیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجار ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لادے جائیں بلکہ باز باز نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی گھونٹیاں بھی لاد لیں پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور چھے سو اونٹوں پر لد لدہ کر روانہ ہو گئے بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً ہوئی بن اختب اور سلام بن ابل حقیق نے خیبر کا رخ کیا ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی صرف دو آدمیوں یعنی جامین بن عمر اور ابو سعید بن وحب نے اسلام قبول کیا لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو ندیر کے ہتھیار زمین گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لئے ہتھیار میں پچاس زریں پچاس خواد اور تین سو چالس تلواریں تھی بنو ندیر کے یہ باغات زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا آپ علیہ السلام کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لئے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں چنانچہ آپ علیہ السلام نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی پانچوں حصہ نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطار فی دیا تھا مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا البتہ دو انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سحل بن ہنیف رضی اللہ عنہما کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لئے محفوظ رکھا جس میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے ہیں غزوہ بنی ندیر ربی الاول چار ہجری اگست چھے سو بچیس عیسوی میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھنچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا اور مال فیع کے احکام بیان فرماتے ہوئے بیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہیں ایسا کرنا فساد فی الارد نہیں ہے پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاقید کی گئی ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و سنہ فرماتے ہوئے اور اپنے اسماعوں صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرماتی ابن اباس رضی اللہ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی ندیر کہوں